خواجہ حسن نظامی صاحب کے اسلوب تحریر کے مطالق آج ہم کچھ بات کریں گے وہ کس طرح لکھتے تھے ان کا اندازہ تحریر کیا تھا کون کونسی خصوصیات تھی جن سے ان کا کلم وہ موصوف تھا ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے خواجہ حسن نظامی ایک صوفی مشرب انسان تھے صوفی انسان تھے صوفی عظم کے قائل تھے انہوں نے اخلاقی اور معاشرتی مسائل پر دھیروں مضامین لکھے ہیں خواجہ حسن نظامی کی نصر نگاری کا ایک خاص زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرسوز اندازہ بیان میں لکھتے ہیں اور واقعات اور حالات میں اس طرح لکھتے ہیں کہ درد کا اثر محسوس ہوتا ہے اور مقصد اور مطلب کے صحیح تناظر میں لکھتے ہیں وہ مانوی حسن اور ظاہری حسن دونوں سے مستفیز ہوتے ہوئے کسی تحریر کو لکھتے ہیں ہم پہ نے بیان کر چکے ہیں کہ وہ رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر قیامت سغرہ ٹوٹ چکی تھی خاندان مگلیہ کے لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اسی لیے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے کلم میں ایک درد ایک عجیب درد پیدا ہو گیا تھا اور اس درد کی وجہ سے ان کے کلم میں ایک عجیب سی جو سوز والی کیفیتیں وہ آ چکی تھی اسی لیے وہ اپنے اسلوب تحریر کے اعتبار سے اپنا ہی ایک منفرد مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی تھی کہ نئے انوانات تجویز کرنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی تخیل کی نزاکتیں بھی پائی جاتی ہیں اور یعنی بڑے باریک باریک خیالات بھی ذکر کر دیتے ہیں کبھی کبھی جو انسان کی سوچ و فکر میں بھی نہیں ہوتے وہ بھی چیزیں ذکر کر دیتے ہیں ذرافت کی چاشنی بھی موجود ہے اور ان کا عدبی کمال یہ ہے کہ معمولی معمولی باتوں سے بڑے بڑے مفید اور کارامت نتائج اخص کر لیتے ہیں مولوی عبدالحق نے ایک مرتبہ خواجہ حسن نظامی کے طرز تحریر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر تم صاف ستری نکھری ہوئی اردو اور دہلی کی اصل زبان پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ حسن نظامی کی تحریر پڑھو زبان کے مزے کے ساتھ دلی کی کیفیات اور جذبات کا بھی لطف ملے گا ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ معمولی معمولی مزامین اور خیالات کو نہایت دلکش اور موثر طریقے سے ادا کرتے ہیں ان کی عبارت سادہ سلیس ہوتی ہے لیکن خیالات میں گہرائی نہیں ہوتی ڈاکٹر شوکت سبزواری نے کہا ہے انہیں کے متعلق کہ اردو کے اس مصنف کی داستان حیات یوں تو بڑی سادہ ہے ہم پہلے ان کے اس میں بیان کر چکے حالات زندگی میں کہ بڑی سادہ زندگی گزاری ہے گربت والی کہتے ہیں شوکت سبزواری کہ اردو کے اس مصنف کی داستان حیات یوں تو بڑی سادہ ہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو اس میں بڑی رنگینی ہے رنگینی سے مراد یہ ہے کہ ہے تو سادہ لیکن بہت اونچ نیچ ہے بہت زیادہ آپ نے اونچ اور نیچ دیکھی اپنی زندگی کے اندر ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنے ایک مرتبہ مضمون لکھتے ہوئے ایک تباس کہا تھا وہ لکھ دیتے ہیں ہم لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب جتنے ذہین اور فتین تھے اتنے ہی جری اور بے باک بھی تھے اور اتنے ہی ماہر نفسیات بھی تھے نازک سے نازک اور کٹھن سے کٹھن گھڑیوں میں بھی ان کا دماغ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا ڈاکٹر ابولہ صدیقی کہتے ہیں خواجہ صاحب کے بارے میں کہ خواجہ حسن نظامی کا شمار صاحبِ طرز انشاء پردازوں میں ہوتا ہے اب ہم ان کی کچھ اور مزید اسلوبِ بیان کی خصوصیات ذکر کر دیتے ہیں خواجہ حسن نظامی کے اسلوبِ بیان کی سب سے نمائی خصوصیت تو ہم بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی طرز میں سوز و گداس کا انصر نظر آتا ہے اور ایک ایک فکرہ ان کا ایک ایک جملہ تیر بن کے دل پہ لگتا ہے خصوصا غدر کے افسانوں کو آپ پڑھیں جنگِ آزادی کے واقعات پڑھیں تو سوز و گداس سے بھرپور ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں پڑھ کے جنہیں سن کے آنکھوں میں آنسووں کا ایک سیلاپ مچلنا شروع ہو جاتا ہے ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی تحریر سوکیانہ الفاظ سے مبرہ اور پاک ہوتی ہے پرانے الفاظ گاڑے گاڑے الفاظ استعمال نہیں کرتے صاف سطرے دلکش الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کے اسلوبِ بیان میں سنجیدگی بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ان کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ ان کی طرزِ تحریر میں مقامی رنگ نظر آتا ہے جیسا مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ اگر کوئی دیلی کی زبان پڑھنا چاہے تو حسن نظامی کے مقالات پڑھے ان کی کتابیں پڑھے مقامی رنگ نظر آتا ہے وہ اس طرح کے اکثر اوقات وہ ہندی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی پورے پورے جملے ہی ہندی زبان میں لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے مقامی رنگ جو ہے ان کی تحریروں میں جھلگتا ہے چوتھی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ منظر نگاری کے بڑے ماہر تھے اور واقعات کو اس انداز میں پیش کرتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ پورا واقعہ آنکھوں کے سامنے ہی رونوما ہو رہا ہے پانچویں خاصیت یہ ہے کہ ان کی طرزِ تحریر میں اکثر جگہ عربی اور فارسی کے الفاظ کسرت سے ملتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سے یہ بیان ہم کرتے چلیں کہ جو الفاظ عربی اور فارسی کے استعمال کرتے ہیں فضول استعمال نہیں کرتے موقع اور محل کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ عربی اور فارسی کے الفاظ مزامین میں آتے ہوئے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ دقیق الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے عربی اور فارسی کے جس کی وجہ سے تحریر کی روانی متاثر ہو معنوس الفاظ استعمال کرتے ہیں عربی اور فارسی کے اور اسی وجہ سے اسی عتیبار سے ہم ایک اور خاصیت ذکر کر دیں وہ ان کی چھٹی خاصیت بن جائے گی وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی تحریروں میں ایک جوہر یہ موجود ہے کہ بلا کی روانی اور سلاست پائی جاتی ہے خیال سے خیال جوڑنے کے بڑے ماہر ہیں بات سے بات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر عبولہ صدیقی نے ایک بار کہا تھا کہ روانی اور سلاست خواجہ حسن نظامی کی تحریروں کا خاص جوہر ہے ساتمی خاصیت یہ ہے کہ ان کی تحریروں میں صوفیانہ رنگ نظر آتا ہے اس سلسلے میں ان کی کتاب ہے کریشن بیٹی یہ بہت مشہور ہے اور تصوف جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان میں بہت زیادہ مشہور ہے اس کتاب میں تصوف کے مسائل پر تفصیلات ملتی ہیں ان کی آٹھوی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں نئے نئے انوانات تجویز کرنے میں بڑی قدرت اور مہارت حاصل تھی بعض بہت ہی معمولی انوانات پر بھی قدم اٹھایا ہے جیسے دیا سلائی دھوبی ایک ان کا مضمون ہے اوس کے نام سے ایک ان کا مضمون ہے ایک پیسے کا سفر کے نام سے وغیرہ وغیرہ معمولی معمولی باتوں سے بڑے مفید اور کارامت نتائجہ خاص کر لیا کرتے تھے اور نئے نئے انوانات تجویز کرنے میں تو ان کو تھی ہی مہارت راکٹر ابولی صدیقی نے لکھا ہے ایک مقام کہ معمولی معمولی انوانات پر انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا کلم اٹھایا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے جزیات نگاری پر بڑی مہارت نظر آتی ہے آخر میں یہی کہیں گے کہ ان کی تحریروں کے اندر یہ نبی خاصیت بھی بن سکتی ہے کہ سنجیدگی اور مطانت پائی جاتی ہے مگر بعض جگہ شوخی اور ذرافت بھی نظر آتی ہے اس اعتبار سے ان کا طرز تحریر کافی دلچسپ ہو جاتا ہے اور گدگدیاں جو ان کا مضمون ہے وہ تو ہی ہسانے کے لیے باہران خواجہ صاحب کے مضامین میں مذہبی اخلاقی اصلاح کے مطابق بے شمار موضوعات اور انوانات ملتے ہیں ہر انوان اپنے ہی آپ میں ایک بہترین انوان ہے ہر چند کہ خواجہ حسن نظامی صاحب کے مضامین میں بعض جگہ مقصدیت کا انصر نظر آتا ہے لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کے مضامین میں اتنی زیادہ گہرائی نہیں ہوتی درد اور علم اور رنج کی کیفیات تو ہوتی ہیں لیکن گہری بات نہیں کرتے بہت دقیق اور بہت زیادہ علمی بات نہیں کرتے اسی لیے عوامی حلقوں میں انہیں اس زمانے میں بڑی پذیرائی ملی تھی کیونکہ عوام چاہتی ہے آسان بات تو گہرائی سے مبرہ اور پاک ہو تحریر ایسی چیزیں چاہتی ہے عوام الناس اور اس طرح کی ہی تحریریں آپ نے لکھی تھی اسی لیے آپ کو اس زمانے میں بڑی پذیرائی اور بہت زیادہ آپ کو جو کہتے ہیں کہ فیم اور شہرت ملی اور سب سے زیادہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ جنگ ازادی سے متاثر ہونے والے مغلیہ خاندان پر لکھا ہے اس سلسلے میں ان کی تیرہ چودہ کتابیں ملتی ہیں ان کتابوں کو پڑھنے سے یہ نازل لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ ہندوستان کے اعتبار سے ان کی جو کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور یہ بات بھی ذکر کرتے چلے کہ اس زمانے میں جب پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتے تھے خواجہ صاحب کی جب کوئی کتاب چھپ کے بازار میں آیا کرتی تھی تو ہاتھوں ہاتھ اس کی کافیاں فروخت ہو جائے کرتی تھی اور لوگ مو مانگے داموں ان کی کتابیں خریدتے تھے اور یہ بات مانی جاتی تھی اس زمانے میں بھی کہ ہندوستان کے مصنفین میں خواجہ صاحب سے بڑھ کر کسی اور مصنف کی کتابیں فروخت نہیں ہوتی تھی کتب خانوں میں خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں شروع سے زبان کی بے ساختگی اور بے تکلف موجود ہوتا ہے اس کے باوجود سوز و قداس کا انسر بھی غالب رہتا ہے ایک ایک فکرہ دل کے تاروں کو جنہیں اڑتا ہے آنکھیں شب نمی ہو جاتی ہیں اور دل و جان میں یوں لگتا ہے کہ تیر آکے لگ رہے ہیں اور انہی نصری اسلوب کی وجہ سے وہ اردو عدب کے اندر زندہ اور پائندہ ہیں اور اس ہی اسلوب کی وجہ سے ان کی عدبی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک نیا ہی اسلوب لے کر آئے تھے وہ تو اسی کے ساتھ ساتھ خواجہ حسن نظامی صاحب کے بارے میں ان کے اسلوب تحریر کے بارے میں بڑا تفصیلی لیکچر اپنی اقتدام کو موجا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ